سبسکرائب کیجئے سٹی چین فیشن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم ویورز بلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کو یونیفرم کے کوٹ کالر کا طریقہ بتاؤں گی جو بہت ہی آسان ہے سیم اسی طرح کا کوٹ کالر تیار کرنے کے لئے میری ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کریں تاکہ آپ کا سیم اسی طرح کا کوٹ کالر تیار ہو جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں شرٹ کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اب میں فرنٹ والے گلے کا نشان لگاؤں گی چھ انچ کا ہاف یعنی کہ تین انچ پر نشان لگاؤں گی اب میں گلے کی لنڈ کا نشان لگاؤں گی یہ نشان میں نے تین انچ پر لگانا ہے اب میں ان دونوں نشانوں کا اپس میں ملا کے ہلکا سا گول گلے کی شیپ دے دوں گی اس کی ہم زیادہ ڈیپلی کٹنگ نہیں کریں گے اب یہ جو نشان لگایا ہے اس کے نیچے رکھ کے میں ساڑھے داس انچ پر پھر نشان لگا لوں گی یہ ہمارا نشان پھٹی کا ہے جو میری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں میں اسی طرح آپ کے ساتھ نئے سے نئے ڈیزائن شیئر کرتی رہوں گی اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ کٹنگ میں نے صرف فرنٹ سائٹ کی کرنی ہے شرٹ کو میں نے کھول لیا ہے اور اس طرح سینٹر کا نشان لگا لوں گی اس طرح سینٹر کا نشان صرف آپ کو سمجھانے کے لیے لگا رہی ہوں اب جتنی چوڑی ہم نے پھٹی رکھنی ہے اتنا ہم نے نیچے رکھ کے نشان لگا لینا ہے میں نے ایک ہنچ چوڑی پھٹی لی ہے آدھا ہنچ کا اس طرف نشان لگا لوں گی اور آدھا ہنچ کا اس طرف نشان لگا لوں گی جو سینٹر والی لائن ہوگی اسے میں اوپر کی طرف رکھ کے پونہ ہنچ کا نشان لگا لوں گی اور اس طرح دونوں نشان آپس میں ملا کے ایک تکون بنا لوں گی یہ دیکھیں تکون میں نے بنا لی ہے اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس طرح میں تکون کے کونے تک اس کی کٹنگ کر لوں گی اور پھر دونوں سائیڈوں سے ترچی کٹنگ کر لوں گی اس طرح فولڈ کر کے آپ دیکھ لیں یہ والی لک آنی چاہیے یہ میں نے ٹروزر کا کپڑا لیا ہے اگر آپ کا سیم ہے تو آپ سیم بھی لگا سکتے ہیں ایک ہی چوڑی میں نے چیپی بکرم کی پٹی اتار لی ہے اور آدھا انچ کا آگے سے سلائی کا مارزن چھوڑ کے اسے میں کپڑے کے ساتھ پیسٹ کر لوں گی پیسٹ کرنے کے بعد میں نے اسے ڈبل فولڈ کر کے پھر پریس کر لیا ہے اسی طرح میں دوسری سائیڈ بھی بنا لوں گی نیچے سے ایک جیسا کر لوں گی اس طرح دونوں پٹیاں اپس میں ملا کے میں رکھ لوں گی اور اس کے اوپر شرٹ کا فرنٹ جو ہے وہ اوپر رکھ لوں گی تاکہ گلے کا نشان اور تیرے کا نشان میں لگا سکوں اس طرح نشان کے ساتھ میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس طرح نشان کے ساتھ میں اس کی کٹنگ کر لوں گی گلے کے ساتھ رکھ کے میں چار انچ کا اس طرح نشان لگا کے تیرسہ نشان لگا لوں گی اسے ہم نے بعد میں اندر کی طرف فولڈ کر کے ترپائی کرنی ہے جہاں تک نیچے کٹ ہے وہاں تک میں رکھ کے نشان لگا لوں گی تاکہ ہماری سلائی میں لائن سیدھی آئے اب میں بکرم کے ساتھ رکھ کے سلائی لگا لوں گی ادھر آکے میں پکا کر لوں گی یہ دیکھیں ہماری لائن بلکل سیدھی آئی ہے اب اسی طرح میں دوسری سائٹ بھی لگا لوں گی اس طرح رکھ کے آپ بھی نشان لگا لیں اس طرح کی سلائی ہم نیچے سے شروع کریں گے یہ سلائی میں نے دیکھ کے لگانی ہے جہاں تک کٹ ہے وہاں سے سلائی آئے ادھر سے پکا کر کے پھر سلائی شروع کریں یہ دیکھیں دونوں ایک جیسے آئے ہیں سلائی کی سائٹ میں نے باہر کی طرف نکالنی ہے اور اسے اچھی طرح پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے پریس کر لیا ہے اس طرح ایک دوسرے کو پر رکھ کے فٹیاں دونوں دیکھ لیں ادھر سے میں اسے پین اپ کر دوں گی تاکہ جو اب میں سلائی لگاؤں گی وہ سلائی لگانے میں مجھے آسانی ہو اس طرح ہم نے شرٹ کو الٹا کر لینا ہے اور اندر سے نوک نکال کے اس کے اوپر سلائی کر لینی ہے یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لی ہے اور ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لک آئی ہے اس کی اس طرح میں دونوں تیرے اپس میں ملا کے سلائی لگا لوں گی گلے کے ساتھ ہی سلائی لگاتے ہوئے دوسرا تیرے کو بھی میں سلائی لگا لوں گی جہاں تک سلائی ہے ادھر تک اس طرح کٹ لگا لوں گی اور سلائی کے ساتھ ساتھ رکھ کے کٹنگ کر لوں گی اب میں اسے سینٹر کا نشان لگاؤں گی اب میں دونوں پھٹیاں اپس میں ملا کے اور تیرہ ملا کے اس کا کولر کا سائز لوں گی اس طرح ہم نے پھٹی کے اوپر رکھ کے تین سوٹر آگے رکھنا ہے اور پھر سائز لینا ہے پونے ساتھ انچ کا کولر آئے گا یہ پوکٹ ہے اندر کی طرف ہولڈ کر کے اس کے پر رکھے میں سلائی لگا لوں گی نیچے سے بھی اندر کی طرف ہولڈ کر کے پھر سلائی لگائیں اس طرح آپ یونی فرم گھر میں تیار کریں گے تو آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے اور صفائی سے بھی تیار ہوگا آدھا انچ میں نے اندر کی طرف ہولڈ کر لیا ہے ہولڈ کرنے کے بعد میں اس طرح اس کا ناپ لوں گی یہ ہمیں پانچ ہی تیار سائیے اور باقی جو ایکٹرا کپڑا ہوگا اسے اندر کی طرف میں فولڈ کر لوں گی دوسری طرف سے یہ اس کا بیج ہے بیج کی میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اندر کی طرف میں نے اسے فولڈ کر کے اسے اسی طرح پریس کر لیا ہے اور اس کے کونے بھی اندر کی طرف پریس کر لیا ہے اب اس طرح سینٹر میں میں اس کو بیج کو لگاؤں گی اس طرح میں پہلے اسے پین اپ کر لوں گی تاکہ یہ ہلے نا دھائی انچ کی میں نے ایک پٹی لی ہے یہ اس کے میں نے شولڈر بنانے ہیں اس طرح میں نے دونوں سائٹ سے اسے فولڈ کر لیا ہے تاکہ یہ ذرا موٹی بنے اب میں اس کے کنارے کو پر اکیس لائی لگا لوں گی اسی طرح میں دوسری طرف بھی کنارے پر سلائی لگا لوں گی یہ شرٹ کا تیرا ہے تیرے کے سینٹر پر رکھ کے اس طرح میں پٹی لگا لوں گی تھوڑا سا ہم نے اس کو لوز رکھنا ہے اور پھر سلائی لگا لینا ہے بیچ کے ساتھ ساتھ رکھ کے میں زگزگ لگا لوں گی اگر آپ کے پاس یہ والی مشین نہیں ہے تو آپ سیمپل سلائی بھی لگا سکتے ہیں پیپر میں نے نیچے اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ سلائی کٹھی نہ ہو یہ چیپی بکرم ہے اس کی لیندھ میں نے تقریباً پندرہ انچ رکھی ہے اور چڑھائی میں نے چار انچ رکھی ہے اب میں اسے ڈبل فولڈ کر لوں گی تین انچ پر رکھ کے میں نے نشان لگانا ہے اسی طرح میں سارے تین انچ پر رکھ کے نشان لگا لوں گی فرنٹ پر میں نے دھائی انچ پر رکھ کے نشان لگایا ہے اس طرح میں تھوڑا سا اسے ترچہ کر لوں گی اور پیچھے سی سیدھا رہنے دوں گی اب پونے سات انچ کا نشان لگا کے اسے ترچہ نشان لگا لوں گی یہ دیکھیں اس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اسے میں کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لوں گی اس طرح میں نے سیدھا کپڑا لیا ہے اور اس کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے چیپی کے ساتھ ساتھ رکھ کے سلائی لگا لوں گی ایکسٹرا کپڑے کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اسے اب میں سیدھا کر لوں گی اس کا کونہ جو ہے وہ اچھی طرح باہے نکالیں تاکہ صفائی آئے اب میں چیپی بکرم کے ساتھ ساتھ رکھ کے سلائی لگاؤں گی نیچے والے کپڑے کو کھینچوں گی اور پھر سلائی لگاؤں گی تاکہ لوز نہ آئے اس کا بھی میں نے سلائی کا مارجن چھوڑ کے کٹنگ کر لی ہے اور اس طرح سینٹر کا نشان لگا لوں گی کنارے پہ رکھ کے سلائی لگا لوں گی موسیقی موسیقی نیچے والے کپڑے کو میں نے باہر نکال لیا ہے اور تین سوتر پھٹی کے اوپر کر کے پھر سلائی لگاؤں گی موسیقی تیرے والے سلائی کو نیچے سے کھول کے پھر سلائی لگاؤں گی موسیقی دونوں سینٹر ایک جیسے آنے چاہیے موسیقی یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لی ہے اب یہ جو اوپر کپڑا بچ رہا ہے اسے اندر کی طرف ہولڈ کر کے اسے بھی سلائی لگا لوں گی موسیقی 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 اسی طرح میں نے دوسری طرف بھی سلائی لگا لی ہے موسیقی اب میں اسے سیدھا کرو گی موسیقی موسیقی معلومی کونہ کتنچ سخائی سے بنا ہے موسیقی 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 جہاں تک ہماری کمر آئے گی وہاں سے لے کے ہم نے اس طرح سیدھا نشان لگا لینا ہے اور پھٹی کے ساتھ پونے دو انچ کا گیا پانا چاہیے شروع سے آپ اسے اچھی طرح لوگ کر دیں اس طرح کنارے پر سلائل کر دیں اگر آپ نے پوکٹ کے کنارے نہیں بنانے تو نہ بنائیں آپ سیمپل بھی لگا سکتے ہیں مجھے اس طرح کی پسند ہے اس وجہ سے میں نے اس طرح کی بنائی ہے کولر کی جو سلائی نظر آ رہی ہے اسے اندر کی طرف ہولڈ کر کے میں اسے ترپائی کر لوں گی اور اسے کاج بٹن بھی کروا لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے کورٹ کالر تو ویورز کیسے لگی میری آج کی ویڈیو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی